بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک دنیا کی سارے بچوں کو میرے اور آپ سب کے بچوں کو اسے زندگی اور سلام دیتا کر دے اللہ پاک ہمارے بچوں کو نیک و نمازی بنا دے اچھا انسان اچھا مسلمان بنا دے اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دے دے جو مریض ہیں ان کو شفاہ دے دے اللہ پاک اس دنیا میں جو کوئی بھی پرشانی میں مقتلع ہے اللہ پاک ان سب کی تمام پرشانیوں کو دور کر دے اللہ پاک دنیا کے تمام مسلمانوں کی فاضح فرما اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی خوشیہ نصیب کر دے آمین ربطانی میرے کی فیل ہویا کہ میرے کی دالچاول کھانے چین انکریبنگ ہو رہی سی اور سوچا کہ آج چلو کرنے دالچاول بنانے اور دیکھو پانی بل رہا دال تقریباً کمپلیٹ ہوگی یہ تڑکا اس کی لانہ ہے اور انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ تھوڑی تھوڑی چھوڑی سارے ہیں اور پنجابیچ گل کرا پنجابیچ گل کرنا میرے سے تھوڑی جی مشکل ہے لیکن اکثر کومنٹ آنے ہیں انسٹاگرام تے ہوئی کہ پنجابیچ بلوگ بناو تمہیں سوچا ہے چلو تھوڑا جا آج کوشش کرنے ہیں پنجابیچ بلوگ بنانے ہیں اور بچے ہیں برا حال کیتے ہیں ایسی کچندہ اکچلی بچے ان تھوڑے جی بڑے ہوگئیں کچھ نہ کچھ خودی بنا لینے ہیں اور صفائی جڑی ہو میرے کی خود کرنے پیانی ہیں نہ کیوں ٹرین کرنا پیسی بچے ان کی کہ بھئی اگر کچھ بنا رہے ہو تو نہ لی صفائی بھی کرو خیر بچے بچے شاید قدس سوچنی ہے کہ میری تھوڑی لاپروائی ہے کہ میں تھوڑا لیٹ ککنگ بناوا تو پھر بچے آفکورس نہ کی کچھ نہ کچھ کھوڑا ہونا تو پھر آ جانے لیکن اللہ نے بڑا کرم اللہ نے بڑا شکر تانگ نہیں کرنے کہ ہم بھی اسے یہ کھانا کیوں نہیں تیار کیا وجہ ہے کیا پرابلم ہے مطلب اے چیز نہیں میرے بچے آنچے الحمدللہ کیونکہ اسمان ہی چھنی تو بچے آنچو بھی نہیں تو گند کافی پہ ہے ہاں یہ کچھنی چھ کیمرہ اگر تھوڑا جب پھیر چھوڑی آتا ہے وہ گڑڑ ہو جاسی یہ دیکھو یہ دیکھو یہ سارے بطن کر کے کیتن سنکی چپائیں اور انشاءاللہ اور پورا اپل دیکھو میرے کل نہیں کھانو نا ایک پیس لیا اور باقی اتھائن اتھائی پہیا اے دکھو واشی مشین لائی سی اور کتنے زبردست گلاس آف ہوئے ماشاءاللہ چمک رہے ماشاءاللہ اچھا میں گلاس آنکی کٹھے کرنے ہی رہنی ہاں تاکہ ایک دفعہ سارا ڈش واشر اچھ پاو اور ساف ہو جاؤں لیکن مزہ آجانا الحمدللہ بہت ہی زبردست چیز ہے ویسے بہت فائدہ ہے بہت زبردست مزہ ہے نا اے دکھو جی تڑکا لگ رہا آج زیادہ کچھ بھی نہیں پایا جس ہریہ مرچہ اور گارلک that's it بسن اللہ جی جا رہے اندر دال آسانی ہوگی ریڈی الحمدللہ چاول دیکھو ہورین اور اسے جاسی ہونے تنیا جو پنجابی سیکھنے ہیں آرہ تنیا اسے جو پاسا ہوں انشاءاللہ اے دکھو جی ماشاءاللہ آسانی دال تیار ہو چکے مزہ آگیا نا اور اس سانترہ مزہ آسی انشاءاللہ کھانے نہ ہوئی دال دپ چاولہ پر پاک ہے دال مزہ آسی انشاءاللہ اس کی تھوڑا جو اور میں ٹھک کرسا کیونکہ چاولہ پر تھوڑی جی ٹھک اچھی رگنے ہیں اے دیکھو جی اے دیکھو جی ماشاءاللہ الحمدللہ چاول میرے دیکھو تیار ہو چکے اور اس سپر میں پاریاں دال وا جی وا آگیا نا مزہ الحمدللہ اے رات نے ٹائم کریمنگ پوری ہو رہی ہے دال چاول دی الحمدللہ اسمان جی آپ تو نہیں کھائیں گے دال چاول آپ کھاتے ہی نہیں ہے یہ ہوگی میرے دال چاول الحمدللہ چلو جی انتے میں کھان نہیں گیا کیونکہ انتظار نہیں ہونا بہتر رہ کے کیمرے کی کر آئے اور انجوئے کر آئے چوسہ بھی بناو اور چوسہ بھی انجوئے کرو سارے ابھی یہ دیکھ رہے ہیں سارے کپڑے بکھرے ہوئے اور یہ ساری سیٹنگ کرنے لگی میں ابھی ہر طرف کپڑے ہی کپڑے ہیں اور یہ ساری میں نے آج امٹی کی ہے اپنی وہ علماری اور یہ ایک بڑا جبدہ سا آئی ڈیا آیا ہے میرے اندر اور یہ دیکھیں میں نے ان کپڑوں کو میں نے ایسے کر کے رکھا ہے کیونکہ علماری ایک ایک کپڑا جو جو چاہیے ہوتا ہے آپ نکال کے استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو انشاءاللہ ایک بوکس لینا ہے سپیشل سی تھرو بوکس جس میں سارے کپڑے جائیں گے لیکن ابھی میرے پاس یہی آئی ڈیا تھا کہ میں نے چلچہ چلے ایسے کر لوں اس کو کیا کروں گی اس میں کپڑے جو جو ہینا سٹ بنا کے رکھ دیئے میں نے اور اس کو یہاں کپڑ کے اندر ایسے رکھ دوں گی یہ اب یہ ہوگا کہ کپڑے باہر نکلیں گے نہیں تو یہ سارے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کپڑے یہ اوپر بھی پڑے ہوئے ہیں تو یہ انشاءاللہ میرے لئے سانی ہو جائے گی ابھی یہ بیگ کھولا ہے اوپن کر رہی ہوں اس کو بھی اس میں سارے رکھوں گی پجامیں تاکہ میرے لئے ایزی ہو جائے کوئی چیز مجھے ڈننی نہ پڑے اور بڑی خوشی ہو رہی ہے میں سمجھ رہی ہوں یہ بڑا زبردست آئیڈیا ہے یہ دیکھیں یہ بس اس کو کھینچیں باہر تو کپڑے نکال لیں زبردست زبردست الحمدللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ مجھے موسم آج پھر خراب ہے بارش لگی ہوئی ہے اب اس میں میں رکھتی ہوں تجار میں سارے مجھے یہ سب سے زیادہ ضرور پڑتے ہیں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ضرور پڑتے ہیں ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں کوئی دوسرا بیک گوڈر کروں تو سوچا کہ یہ سین نینی کو استعمال کرتی ہوں بڑی خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ الحمدللہ بہت زبردست یہ زیادہ میں آئے میرے الحمدللہ یہ میری نیوشلوار ہے یہ جائیں گے یہاں پر یہ آگے سارے بجاب میں اس میں اور ابھی جو ضروری ضروری دبٹے ہیں وہ میں ہینگروں کے ساتھ لگا رہی ہوں تاکہ مجھے ڈونڈنے ہونا پڑے الحمدللہ میں سمجھنی ہو کافی ایزی ہو گیا یہ دیکھیں سارے دبٹے میں نے لگا دی ہیں اور یہ ساتھ رکھ دوں گی تاکہ نکالنے میں کوئی پروبلم نہ ہو یہاں یہاں ہو گیا ہو گیا اب باقی کی سیٹنگ شروع ہوگی میری یہ ابھی سارے خدیجہ کے کپڑے سمالنے ہیں انشاءاللہ ابھی خدیجہ کے کپڑوں کی سیٹنگ کرنے لگی ہوں اس کی علماری کا جو تھا وہ سارا خالی کی ہے اور دیکھیں اس میں سے نئی سویٹنگ کی یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز پیچھے رکھ دیں تو وہ پیچھے ہی رہ جاتی ہے پھر وہ استعمال میں نہیں ہوتی اور ابھی اس کی نئی سویٹنگ اور سمالنے اوڈر کی ہیں اور چلیں کوئی بات نہیں بڑا سائزی ہوگا تھوڑا بہت انشاءاللہ نیکس سال پہن لے گی اب ان کو سامنی رکھنا پڑے گا تو یہ سارے کپڑے اس کے سیٹ کروں گی اب ماشاءاللہ خدیجہ یہ کرتی ہے کہ خدیجہ خود ہی کپڑے پہن لیتی ہے نئے نئے نکال کے تو جس کی وجہ سے سیٹنگ خراب ہوتی رہتی ہے بچی ہے وہ تو نہیں سمال سکتی تو ابھی سوچا کہ ساتھ ہی میں خدیجہ کی بھی سیٹنگ کر دوں مانی بچی ڈی 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 ـ ویڈی نیمتی کوئی سفر پاک سپاً کرنے کا پیار بیاری شاید کہ درستان ٹھائے نیمتی ترکیان بهایی تک ملکanyان تواؤ رو 에دن وید چیز چیزی آنے گا ملکی تقریب ملکے نیمتی 불�ی ذاتانی یہ کھٹیجہ دوسرا دن ہے کیوں خدیجہ آگیا سکول دوں اور میں سوچے کہ اس کی دال چاول گرم کر کے دیا رات میں کھا دیں بہت مزا ہے الحمدللہ انجوئے کی تب اور دن نے ٹائم میں چٹنی بنا کے کھا دی چنال اور یقین کرو مزا آگیا الحمدللہ دال چاول کھڑے نا اور ہنکر ساں گرم ہے عثمان جی اس میں کو رکھیں درہا اندر میکرو میں پلیس ہاں ابھی چاول گرم ہو رہے ہیں اور ابھی یہ کہہ رہی تھی اس مان کو کہ میرا اپریشن چلے اچھا ہو گیا ڈن ہو گیا میرا میں سوچ رہی تھی کہ اپریشن ہو جائے میرا اچھا یہ پاکستان جانے کا بھی انشاءاللہ پروگرام ہے اور اپریشن ہو جائے پرشان تھی کیونکہ درد ہے میری نیم ہے کیا کہتے ہیں منسکس منسکس ٹیل تو اس کا اتنا زیادہ تو نہیں ہے بڑی بات تو نہیں ہے لیکن پھر اپریشن ہی ہوتا ہے تین چار ویک ریس کرنا ہے اور سمان ہوں کھانا بنائیں گے میرے لیے سارا نا سمان جی کیونکہ تو بیسے کے لیے کھانا تھیار کر لو اور میں گرم تمہارے لیے کر لو واہ جی واہ ابھی سی ہی لگے ہیں مجھے میرا ساتھاری کو پریشن ابھی سی لگے ہیں کہ نا دیا کھانا بنا دک کے رفت دو فریز کر دو تمہیں جو ہے تو وہ پریشن ہو گئے انشاء اللہ وہ اپریشن میں بنا سکتے ہیں اسمان جی کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ کیا مشکل ہے کھانا گھر میں آجاتا ہے شروع وہ جو کو مسئلہ گئے فرمیی چلے ہو گئے ہوں گے خدیجہ کے چاول خدیجہ کے چاول دے رہی ہوں تو اب اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی سارتی کافی زیادہ ہے اللہ پاک ہم سب کو راب سب کو اپنے گھروں میں کچھ اور آباد رکھے آمین سارتی کافی زیادہ ہے